جب بھی دنیا کے سب سے پور کنٹریز کی بات کی جاتی ہے تو اس لسٹ میں ایفریکن کنٹریز ٹاپ موسٹ پوزیشن پر نظر آتے ہیں اس کانٹیننٹ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ یہاں رہنے والا ہر دوسرا شخص پورٹی لائن سے نیچے فال کرتا ہے یہ کانٹیننٹ آج تک ڈار کانٹیننٹ کے لیول سے اوپر نہیں آ سکا لیکن یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایفریکا کانٹیننٹ نیچرل ریسورسز کے معاملے میں دنیا کا سب سے خوشکسمت کھتا ہے دنیا کے 30% نیچرل ریسورسز اکیلے اسی ایک کانٹیننٹ میں موجود ہیں اس برعظم میں دنیا کا 40% گورڈ موجود ہے یہاں دنیا میں کسی بھی دوسری جگہ سے زیادہ ڈائمنڈ کے زخائر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں آئل، کالٹن، یورینیم، جیم سٹون، آئرن، اور، پلاتینم، بوگزائٹ سمیت بہت سارے ویلیوبل ریسورسز بھی پائے جاتے ہیں ایگری کلچر کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایفریکا کی سرزمین بہت ہی زیادہ فرٹائل لینڈ ہے پریشیس نیچرل ریسورسز کا یہ ابنڈنس سپلائی بھی آخر کیوں ایفریکن کی زندگی کو نہیں بدل سکا آج بھی فورٹی پرسنٹ سے زیادہ ایفریکن کیوں شدید گربت اور قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں ستارہ ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایفریکا امیر ہونے کے باوجود کن ریزنز کی وجہ سے اتنا غریب ہے دوستو ایفریکا دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ اور سیکنڈ موسٹ پاپولس کانٹینٹ ہے اس کا ٹوٹل ایریا 30.3 ملین سکیر کلومیٹر ہے زمین کے ٹوٹل لینڈ ایریا کا 20% حصہ اکیلا ایفریکا کور کرتا ہے ایفریکا کے حالات چاہے کتنے ہی خراب رہے ہیں لیکن اس کی ہسٹری ہمیشہ سے ہی امیر ترین اور پاورفل لوگوں سے بھری رہی ہے ہسٹری کا سب سے رچسٹ شخص مانسا موسا بھی ایفریکا میں ہی پیدا ہوا مانسا موسا کی امیری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ اکیلا پوری دنیا کو کئی بار خرید سکتا تھا اس کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسے بے شمار لوگ ملتے ہیں جو اس غربت زدہ کانٹینٹ میں پیدا ہونے کے باوجود دنیا کے امیر ترین شخص تھے لیکن جہاں ایفریکا کی پورٹی کا تعلق ہے تو اس میں سب سے بڑا رول پیسٹر کنٹریز کے انفلوینس کی وجہ سے رہا ہے کوئی ایک دو نہیں بلکہ کئی سینچریز تک ایفریکا پر فرانس پرتگال جرمنی اٹلی اور برٹن ایمپائر نے قبضہ جمائے رکھا یورپین کنٹریز اور کلونیلسٹ نے ایفریکا میں اپنی ڈومیننس کا پوری طرح مس یوز کیا اور ایفریکا کے نیچرل ریسورسز کو کھل کے ایکسپلائٹ کیا ایفریکا کے ڈائمنڈز اور گولڈ کو لوٹنے کے لیے ایفریکن لوگوں کو گلام بنایا گیا اس بروٹل پروسسز کے دوران ایفریکا نے بدترین سلیوری کا دور دیکھا ایک ایسٹیمیشن کے مطابق نیو ورلڈ میں گیارہ میلین لوگوں کو فورس فولی غلام بنایا گیا ویسٹن انفلوینس نے ایفریکن کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو بھی بری طرح ڈیمج کیا جس سے اس کانٹیننٹ کے لوگوں میں خود سے ڈیویلپ ہونے کی کپیسٹی نہیں رہی ایفریکا کی جیوگرافک پروبلمز کا اس کی غربت میں بہت بڑا رول رہا ہے کسی بھی کنٹری یا کانٹیننٹ کی کوسٹ لائن اس کی تیجارتی سرگرمیوں میں سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ ڈالتی ہے کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ ٹریڈ سمندروں اور کوسٹ لائن کے تھرو ہوتی ہے جہاں میپ پر ایفریکا کے ساحل اور کوسٹ لائن بہت زیادہ نظر آتی ہے وہیں ان ایکچول ایفریکا کی کوسٹ لائن کا میجورٹی ایریا اس قابل نہیں کہ اس پر بندرگاہیں یعنی سی پورٹس بنائی جا سکے دوسری طرف نائل ریور کے علاوہ ایفریکا کا کوئی بھی دوسرا دریا نیویگیبل نہیں ہے یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ایفریکا کی سی ٹریڈ دوسرے کانٹیننٹ سے بہت کم ہے ایفریکا کے انسٹیبل ہونے کے پیچھے ایک وجہ کرپشن اور لیک آف ایڈوکیشن بھی ہے کرپشن نے تقریبا ہر سیکٹر کو پوری طرح کھوکھلا کر دیا ہے اگر دنیا کے سب سے کرپٹ کانٹریز کی بات کی جائے تو ان میں ایفریکن کانٹریز آن ٹاپ آف دی لسٹ نظر آتے ہیں اسی طرح ایفریکا کا ایڈوکیشن سسٹم بھی بے حد کمزور ہے یہاں پریویس کئی یئر سے سکسیسیف جنریشنز ایڈوکیشن سے محروم چلی آ رہی ہیں یہاں پورٹی کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنے سورسز بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کر سکیں یہی وجہ ہے کہ انسکیلڈ ورک فورس کا والیوم دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ بات انٹر لنکٹ ہے کہ جہاں لیک آف ایڈوکیشن ہوگی وہاں انڈسٹریالائزیشن کا پروسس بھی ویک ہوگا جہاں دوسرے کانٹینٹس میں سٹرانگ پروٹوز انڈسٹریز اور سکل انٹینسیو منفیکٹرنگ پروڈکشن دیکھنے کو ملتی ہے وہیں ایفریقہ کی انڈسٹریال گروت کا شیر سکڑتا چلا جا رہا ہے دنیا کے باقی کانٹریز جہاں انڈسٹریال ڈیویلپمنٹ میں لگے ہوئے ہیں وہی گلوبل منفیکٹرنگ میں ایفریقہ کا شیر آل موسٹ نیگلیجیبل ہے ایفریقہ میں جہاں دوسرے فیکٹرز اس کی پورٹی کا سبب بن رہے ہیں وہیں کلائیمیٹ چینج بھی غربت میں اپنا رول پلے کر رہا ہے انپریڈکٹبل ویدر پیٹرنز نے قدرتی آفات اور ہیزرڈز میں اضافہ کیا ہے انپلینڈ اربنائزیشن سکیوڈ ڈیویلپمنٹ اور دیگر ڈیموگرافک فیکٹرز نے ایفریقہ پر ہیویلی انفلوینس کیا ہے یہ سب عوامل ایفریقہ کی گروت کو ڈیکلائن کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں کی غربت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ